مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے کیا بات ہے یہ منظر دیکھنے کو اللہ کا شوش ہے یہ دیکھئے گا یہ جو مزائل گرے ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شایق روشنی ملی ہے مسلمانوں کو کہ ظلم کے خلاف کوئی کھارا ہوا ہے یہ کوئی حملہ تھا نہ کو جانی نقصان ہوا نہ کو مالی نقصان ہوا اللہ اللہ صلی اللہ لوگوں میں کہہ دیا کہ ہاں دی ہم نے تو حملے کر دیا اور کہنے کو کہہ دیا کہ اسرائیل پر ہم نے ڈیریکٹ حملہ کر دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ حسن نصر اللہ کے بعد وہ سٹیل علائے لیکن حالات خراب ہیں ہیڈلیس ہو چکے ہیں کہ اگر ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ بارڈر تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پر آ چکی ہے اس وقت کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پرووک ہو کے اور کوئی ایکسٹینڈ کرے ریزیسٹنس جس پھر اسرائیل اٹیک کرے ایران کو امریکی صدر جو بائرن کا امریکی پوچیوں کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم ایرانی حملے کی نگرانی کی امریکی پوچیوں کو اسرائیل کی طرف آنے والے مسائل مار گرانے کا حکم دیا اسرائیل نے چاہے وہ مساد ہو یا امریکہ ہو یا ویسٹ کے تمام کنٹریز ہوں اس کی سپورٹ حاصل کی ہوئی ہے ابھی سے نہیں کافی عرصہ اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از ویسٹ اینڈ بیسٹ از ازرائیل ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ نے سروع میں اور اس کے بعد بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے پاکستانی کس طرح سے رییکٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے جو اجریل پہ مسائلیں چھوڑی ہے جو حملے کی ہیں اس پر آپ کو بتا دیں کہ یہ بندہ جن کا نام سید علی حیدر ہے پاکستان کے اندر کوئی عام بندہ نہیں بلکہ پاکستانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی ہے اور اب آپ سوچئے اور دیکھئے کہ اس بندے کا جو رییکشن ہے جس انداز سے وہ رییکشن دے رہا ہے یہ بندہ پاکستان کا پڑھا دکھا بندہ ہے اس سے کریشٹل این کلیر پاکستان کی منٹلیٹی پتا چلتی ہے کہ یہ پاکستانی دنیا کو صرف ایک ہی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ ہے جو ان کا کٹر سوچ ہے یہ بندہ یہ بات نہیں کر رہا ہے اجریل نے فلسطین کے لوگوں کو یا لیبنان کے لوگوں کو انشانوں کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں ایران اجریل کے اوپر حملہ کیا ہے بجائے اس کے وہ بات کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے خوصنیک ٹائم ہے کیونکہ مسلمان دیس نے اجریل کے اوپر حملہ کیا ہے اسے بھی آپ دوسری ٹی وی چینل بھی دیکھیں گے پاکستان کے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اجریل مسلمانوں پر جلم کر رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے ارے بھائی اجریل کے اس پاس اگر مسلمان دیس نہیں بھی ہوتے کوئی اور بھی لوگ ہوتے دونوں میں کوئی کنفلیکٹ ہوتا تب بھی اجریل نے حملہ کرنا تھا اجریل لیبنان یا ایران یا گاجہ پر حملہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ اس لیے کر رہا ہے وہاں سے اجریل پر حملہ کر رہے ہیں مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے میرے پاس ایسے کمال کے ثبوت ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسرائیل کی زمین کے اوپر آج رات جو ہے نا وہ شب بارات منائی گئی ہے دیوالی منائی گئی ہے اتنی اتنا اتنے شولے تھے اتنی آگ تھی اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو میزائل گرے ہیں یہ تلعبیب پر گرے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر گرے ہیں ایران نے باقاعدہ طور پر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اعلان جنگ ہے دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ ضروری تھا اسرائیل کو سبق سکھانا ضروری تھا اسماعیل ہنیا ریڈ لائن تھی اور اب شہید حسن نصر اللہ سب سے بڑی ریڈ لائن تھی ایران براہ راس اس جنگ میں کوت پڑا ہے اچھا ہوا کیا ناظرین جشن منایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر جشن منایا جا رہا ہے اہل فلسطین نے جشن منایا ہے دل خوش کر دیا ناظرین اور کہا یہ جا رہا ہے میرے پاس خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی ایک بہت اہم ایر بیس کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ امریکی تیاری کھڑے تھے امریکن ایف تھرٹی فائف ورلڈز موسٹ ڈیڈلیسٹ فائٹر پلین کھڑا تھا بیس تیارے تباہ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے ناظرین دیکھا آپ اور اوہوہو کیا مناظر ہے کیا مناظر ہے ایر بیس کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ایران ناظرین اور آئرن نون سسٹم ککھ نہیں رہا بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ دیکھیں فلسطینی جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں فلسطینی جشن منا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھا آپ نے میرے پاس تو ویڈیو کا ایک امبار ہے اہل غزہ جو خوشی کنارے لگا رہے ہیں کیا بات ہے یہ منظر دیکھنے کو اللہ کا شکر یہ دیکھئے گا یہ جو میزائل گرے ہیں وہاں پہ اہل غزہ ان میزائلوں کو اٹھا رہے ہیں اور ایزا سوونیر اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیا بات ہے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے ہیں دیکھا آپ نے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو اچھا اگر ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو تمام امریکی اڈے تباہ کر دیں گے ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا آمیر صاحب ہم تو اپنے احتجاجوں میں لگے ہیں دنیا کا تو نقشہ ہی تبدیل ہو گیا یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائل کے حوالے سے آئی ہے ہم نے کل کا پروگرام بھی یہی سے شروع کیا تھا کہ ہم اپنی اپس کی مارکٹائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں جو باہر سے خطرات ہیں خطے میں خطرات ہیں اور میڈل ایسٹ میں خطرات خاص طور پر ہم نے کہ اگر ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ بارڈر تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت کہ سینکرون جس طرح آپ نے کہا چار سو پانچ سو میزائل داگے جا چکے ہیں بریسٹک میزائل ہیں تو یہ ابھی خبریں آن گوئنگ کرائسز چل رہا ہے تو اس میں ہمارے ذاتی کرائسز یہاں پہ اور یہ باقی پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے سٹیکس بہت زیادہ ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا اپنا خطہ ہے ایران ہمارا بارڈر ہے بینگ دی اونلی نیوکلئر کنٹری اسلامی کنٹری جو ہے ہم بھی اس سے دور نہیں رہ سکتے اس کے جو اثرات ہیں فیلال جو دیکھنے کی وہاں پہ چیز ہے کہ یہ جو میزائل داگے جاتے ہیں جا رہی ہیں ایران کی طرف سے تو کیا یہ ایک دفعہ کی یہ ایک ہوگی کہ وہ اپنا بدلہ لے لیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب اسمائل ہانیہ کی شہادت ہوئی ایران کے اندر اس وقت بھی ایران نے وہاں پہ میزائل اپنے کیے تھے بعد میں پھر یہ ایک اخص کیا گیا کہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان کو ایک دفعہ اپنا غصہ نکالنے کا موقع دیا جائے گا اور وہ بھی ایک حد سے زیادہ رسٹرکٹیڈ اپنا رییکشن دیں گے اور اس کے بعد مزید کوئی اسرائیل کی طرف سے رییکشن نہ ہوگا نہ ہوا تو اس کے اندر شاید انڈرسٹینڈنگ تھی امریکہ اور جو انٹرنیشنل پاورز کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کیا یہ ویسا ہی ہوگا کیا یہ ایران کا یہ جو ہے یہ بس یہ مزائل کی حد تک ہی رہے گا یا یہ بڑھتا رہے گا کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ کیا گیا تو اسرائیل نے بڑی بڑھ کے ماری گئی کہ وہاں پہ آئرین ڈون جسے وہ کہتے ہیں دفاعی نظام ہے وہ بڑا کارگر رہا اور اس کا خاص وہ ان کا کلیم تھا کہ نقصان نہیں پہنچا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیں ایران کا اور میڈل ایسٹ کا کہ ایران کے بعد عراق آتا ہے پھر اوپر اردن آتا ہے سعودی ریبیہ آتا ہے اور شام آتا ہے ان کے اوپر سے یہ جانا ہوتا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو ان کو راستے میں ہی روک لیا گیا کیونکہ یہ بہت دسٹنس کیونکہ دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے تو وہ ان بلکوں میں ہی راستے میں ہی ایر ٹائم بہت زیادہ مل جاتا ہے لیبنین یاد رہے کہ بلکل ساتھ میں ہے ملک کا بورڈر ہے تو جب اتنی دور دو ہزار کلومیٹر سے دور آتا ہے تو راستے میں روک لیا گیا تھا تو زیادہ نقصان نہیں ہوا تو اس دفعہ بلکل اس میں ایران کا بھی دیکھنا ہے پھر اس خطے میں بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور پھر امریکہ کا رییکشن بھی دیکھنا ہے کیونکہ پہلے ہی اطلاعیں آ رہی تھیں کہ امریکہ کے جو بہری بیڑے ہیں وہ وہاں پہ علاقے کے اندر آ چکے میں ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کسی انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ کے بعد ایران کو لائک کیا جا رہا ہے یا ایک دوسری یہ ایک تھیری تھی کہ ایران کو پرووک کیا جا رہا ہے اور ایران ہی اصل میں اصل ٹارگٹ تھا کیونکہ مقصد جو ہے ایران کے جوہری نظام کو تباہ کرنا ہے اور شاید اس کے اندر اگر یہ یہ سچ رہی اور یہ جنگ بگڑتی ہے ہمارے لیے اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں لیکن ابھی ایران کی طرف سے آمیر صاحب یہ ناؤس ہو گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے ایکٹ کے اوپر رییکٹ کیا تو اگین ہم ان کو نشانہ بنائیں گے موسیقی موسیقی